بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے قیامت کے متعلق قیامت کس طرح سے آئے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بار بار کیا ہے قیامت سے لوگوں کو ڈرائیا ہے تو چلیے آج ہم قرآن کریم کی انہی آیتوں میں سے کچھ آیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو یقین جانو کہ قیامت کا بہنچال اس کا زلزلہ ایک بڑی زبرزست چیز ہے جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا ہے یعنی قیامت کا جو زلزلہ ہوگا اتنا خطرناک ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان اپنے اولاد تک کو بھول جائے گا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہر حمل والی اپنے حمل گرہ بیٹھے گی یعنی اگر کوئی پرگنینٹ ہے تو قیامت کے بہنچال اور اس کے ڈر اور خوف سے جو ہے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس دن سور پھوکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں گھبرا جائیں گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا اور ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہو جائیں گے اب یہ کون لوگ ہوں گے جو اس وقت گھبراہت سے محفوظ رہیں گے جو نہیں گھبراہیں گے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آج جو کوئی نیکی کر کے آئے گا اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہت سے محفوظ رہیں گے جو لوگ نیک ہوں گے اس وقت وہ گھبراہت سے محفوظ ہوں گے اور جو لوگ برے ہیں جو کافر ہیں جو مشرک ہیں وہ گھبراہیں گے بھی اور ان کی بیچینی میں اور اضافہ ہو جائے گا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِي يَوْمُنَ عَسِيرَ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرَ کافروں کے لئے یہ دن آسان نہیں ہوگا اللہمہ فَذْنَا يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرْ اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے لیکن کوئی بھاگ نہیں پائے گا کہاں جائے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت اس سے وہ کہاں بچ کر جا سکتا ہے اور ایک جگہ فرمایا وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ اور جب سور پھوکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جسے اللہ چاہے گا پھر دوسری بار سور پھوکا جائے گا تو سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اب یہ کون لوگ ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں حضرت جبرائیل ہوں گے میکائل ہوں گے اسرافیل ہوں گے اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ اور ملک الموت یہ سب بے ہوش نہیں ہوں گے اب پھر جب دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو تمام کے تمام یہ بالکل پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے فَإِذَاهُمْ قِعَامُ يَنُزُرُونَ پھر اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں بلائے گا وہاں پر جمع کرے گا اور پھر حساب و کتاب شروع کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَتَتْ تَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُوا الْوِلَّانَ شِبَا کہ اگر تم بھی ان پیغمبروں کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچ ہوگے کیسے بچ ہوگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھڑ جائے گا اور اس کا وعدہ پرہ ہو کر کے رہے گا یعنی قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا اور قیامت کا دن اتنا ہولاک ہوگا جس کی وجہ سے بچے بڑھے ہو جائیں گے اور جب سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا یعنی قیامت آ پہنچے گا تو اس وقت منکروں کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہای ہماری بدبختی ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکنہ ظالمین بلکہ ہم تو ظالم تھے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا وَأَنْذِهُمْ يَوْمَ الْآَزِفَةِ اِذِوَ الْقُلُوبُ لَذَا الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيٍ مِنْ يُطَاعُ یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ وَاللَّهُ يَقْزِ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْزُونَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللَّهُ أَسْمِعُ الْبَصِيرِ اور انہیں قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جبکہ غم کے مارے کلجے موکے آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور کوئی فارشی بھی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو دل میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں جنہیں وہ پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھوچال آ جائے گا یعنی زلزلہ آ جائے گا پھر اس کے پیچھے ایک اور بھوچال آئے گا اس دن لوگوں کے دل ڈر رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے منظر کو جگہ جگہ پر بیان کیا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور جب دس مہینے کی گابان اوٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا چونکہ عرب میں گابین اوٹنیوں کو ایک عظیم دولت سمجھا جاتا تھا بہت بڑی دولت لوگ سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ اوٹنیاں بھی اس دن جو ہے پھرتی رہیں گی کوئی اس کا جو ہے پچھنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کا مالک نہیں ہوگا اور جب گحشی جانور اکھٹے کر دیا جائیں گے اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا ویدن نفوس وزو ویجت اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیا جائیں گے یعنی ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع کیے جائیں گے کافر لوگ ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور جو مومن ہوں گے وہ ایک جگہ جمع کیے جائیں گے جو نیک ہوں گے وہ ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ ایک جگہ جما کے جائیں گے یعنی ہر ایک کی الگ الگ جوڑی بنا دی جائے گی وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ اور جس بچی کو زندہ قبر میں گار دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيْقِ ذَمْ بِرَنَ قُتِلَتُ کہ اسے کس جروم میں قتل کیا گیا ہے وَإِذَا الصُحْفُ نُشِرَتُ جب نامائے عمال کھول دی جائیں گے وَإِذَا الصَّمَاءُ کُشِتَتُ اور جب آسمان کا چھلکہ اتار دیا جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُحْعِرَتُ اور جب دوزق بھڑکا دی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتُ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کرا دھرا معلوم ہو جائے گا عَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْزَرَتُ ہر شخص کو اپنا عمال اس وقت دکھلا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے دنیا میں کیا ہے وہ تمام کے تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی ہر شخص اس کو جان لے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت بھی اپنی رحمت کے آغوش میں رکھے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے میرے محترم بھائیو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ہمیں چاہیے کہ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی ہم زیادہ فکر کریں اور جو ختم ہونے والی ہے اس کی فکر کم کریں یہ دنیا دار الامتحان ہے امتحان کی جگہ ہے ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہم اچھا کام کریں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جب ہم اچھا کام کریں گے نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو آخرت میں سرخرو کرے گا اور ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا جنت جیسی عظیم نعمت ہم سب کو دیا جائے گا فمن زحضیہان ناری و ادخل جنت فقد فاس کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ